یا واسپ گائز کیسے ہیں آپ سبھی تو اس ویڈیو میں میں آدھیا اور بھاوی کا کا فورت پارٹ ایکسپلین کرنے والی ہوں جنہوں نے اس کہانی کے پچھلے پارٹس نہیں دیکھے تو ڈسکرپسن میں آپ کو سبھی پارٹس کے لنک مل جائیں گے اور فورت پارٹ ایکسپلین کرنے سے پہلے چینل پہ پہلی بار آئے ہو ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز یار سبسکرائب ضرور کر لینا میں اس چینل پہ لف سٹوریز اپلوڈ کرتے رہتی ہوں اور آپ مجھے میری سوسل میڈیا پہ بھی فولو کر سکتے اس سبھی سوسل ہینڈل آپ کو ڈسکرپسن میں مل جائیں گے تو کہانی شروع کرتے ہیں پچھلے پارٹ میں ہم نے دیکھا کہ ایرم آدھیا کو کس کرتی ہے لیکن آدھیا کو لگتا ہے کہ ساعدہ وہ نیند میں ہے اور اس نے انجانے میں کر دیا لیکن سچائی کیا ہے یہ تو آدھیا کو بھی نہیں پتا تو اب ان دونوں کی کوئی کیمسٹری بنی گی ہے نہیں چلیے دیکھتے ہیں آدھیا زیادہ رات کو نہیں سوستی ہے اس کو بھی نیند آ رہی تھی تو وہ سو جاتی ہے پھر جب آدھیا صبح اٹھتی ہے وہ دیکھتی کہ ایرم رو رہی ہے اچانک سے اس کو ایسا روتا دیکھ اسے سمجھ نہیں آتا کہ ہوا کہ آدھیا ترنت ایرم کے پاس ذاتیر اسے کہتی کیا وہ تم روکی رہی ہو تو ایرم کہتی ہے کہ اس کی ممی کی طبیت خراب ہے اور اسے واپس آنا پڑے گا یہ سن کے تو آدھیا کو بہت برا لگتا ہے کہ اس کی ممی کا طبیت خراب ہے لیکن یہ سوچ کے بھی اسے برا لگتا ہے کہ ایک تو اتنی دنوں کے بعد وہ کسی کی اتنی کلوز آئی تھی اوپر سے وہ بھی واپس آ رہی ہے ایرم اپنا سمان پیک کرتی اور تھوڑی دیر کے بعد وہ نکل جاتی اور ایرم چلی جاتی اور آدھیا اسے دیکھتی رہ جاتی ہے ایک تو ایسی اس کا یہاں پر من نہیں لگ رہا تھا اوپر سے اس کے دوست ایرم بھی چلی گئی اب آدھیا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اور وہ بھاوکا کو کال کرتی لیکن آج کل بھاوکا کا کال زیادہ ہی بیزی رہنے لگا ہے شاید بھاوکا کے زندگی میں کوئی آ گئے آدھیا یہی سوچ رہی تھی آدھیا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے نہ تو اس کو کوئی لڑکوں میں انٹرسٹ ہو رہا تھا کیونکہ جب سے اسے سائل نے دھوکہ دیا اسے تو لڑکوں سے نفرت ہی ہو چکا ہے اور جسے یہ پسند کرتی تھی اس کا تو فون میں سب بھیزی ہی رہتا تھا اور آدھیا کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے لڑکیوں میں کیوں انٹرسٹ ہو رہا ہے کیوں اسے بھاوکا پسند آ رہی ہے اس کے مائن میں بہت سارے کوششن سوٹ رہی تھے تو یہ گوگل پہ جاتی اور سرچ کرتی ہے کہ ایک لڑکی جب دوسری لڑکی کو پسند کرے تو اسے کیا کہتے ہیں اور تب ہی اس کو پتا چلتا ہے الگی بیٹی کمیونٹی کے بارے میں اور پھر کیا پھر اس کو اپنی سکسویلٹی کے بارے میں پتا چلتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ یہ ایک بائی سیکسویل ہے تب ہی اسے لڑکیوں لڑکے دونوں میں انٹرسٹ آ رہے ہیں جب آدھیا کو اپنے بارے میں پتا چل جاتا ہے تو آدھیا بہت خوش ہوتی ہے اور کچھ مہینوں میں آدھیا کا بھی کورس پورا ہونے والا تھا اور دیکھتے دیکھتے اس کا کورس بھی پورا ہو جاتا ہے آدھیا بہت خوش ہوتی ہے اور آدھیا اب واپس اپنے سہر جانے والی تھی یہ بات وہ اپنی ممی کو بتاتی ہے اس کی ممی کی خوشی کا تو ٹھیکانہ ہی نہیں ہوتا اس کی ممی کہتی بیٹا تو جلدی سے آ جا پھر آدھیا اپنے سمان پیک کرنے لگتی کیونکہ سام کو اس کو نکلنا تھا اور یہ خوشی وہ بھابکہ سے بھی شیئر کرنا چاہتی تھی وہ بھابکہ کو بھی بتانا چاہتی تھی کہ وہ واپس آ رہی ہے لیکن بھابکہ کا تو فون لگنے سے رہا اس کا فون تو ہمیں سا بیزی آتا تھا یا آف ہی بتاتا تھا اور آدھیا کو بھی بھابکہ پہ بہت گشتہ آ رہا تھا اور وہ کہہ رہی تھی کہ ایک بار بس واپس چلی جاؤں اس بھابکہ کو بتاؤں گی میں شام کو نکلنے سے پہلے آدھیا ایک بار پھر بھابکہ کو کال کرتی اور اس بار بھابکہ فون اٹھا لیتی اور غصے میں آدھیا نہ ہیلو نہ ہائی سیدھا اس پر برس پڑتی اور وہ کہتی بھابکہ ایسے کون کرتا ہے تم کہاں بیزی رہتی ہو کس کے ساتھ بیزی ہو کیا تمہارے زندگی میں کوئی آ گیا ہے تو بھابکہ کہتی ارے سانس تو لیلی کوئی نہیں آیا ہے اور پس ایسے ہی پڑھائی کا تھوڑا سا ٹینسر نہیں اس لئے تھوڑا بیزی رہتی ہوں تو آدھیا کہتی کہ اچھا میں دلی آ رہی ہوں تو خوش ہے نا تو بھابکہ کہتی ہاں آجا تو تو آدھیا کہتی آجا یار ایسے کیوں بولتی ہے تجھے پتہ مجھے تیری کتنی یاد آتی لگ رہے تو تو مجھے بھولی گئی ہے تو بھابکہ کہتی تو واپس آجا آ کے بات کریں گے اور یہ بول کے بھابکہ کال کٹ کر دیتی ہے آدھیا کو بھابکہ کا یہ بدلہ سواب پچھتا ہی نہیں اسے سمجھ نہیں آتا کہ ہو کیا گیا کبھی وہ سمجھ تھا جب وہ اس پر جان چھڑکتی تھی اور آج اس کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں ہے نظر آ رہی خیر آدھیا اس بارے میں زیادہ نہیں سوچتی اور وہ ٹرین میں پہنچ کے اپنے سہر پہنچ جاتی اور جب وہ سٹیشن پہ جاتی وہ بہت ایکسائٹڈ اٹھتی ہے اسے ایسا لگتا ہے کہ اسے بھابکہ لینے آئے گی جیسے اسے بھابکہ چھوڑنے آئی تھی لیکن بھابکہ تو اسے دور دور تک نہیں دکھائے دیتی اسے اس کی ممی دکھائے دیتی اتنے دنوں کے بعد اپنے ممی کو دیکھ کی وہ گلے لگا لیتی ہے دونوں کی آنکھیں بھر جاتی گھر آنے کے بعد آدھیا تھوڑا آرام کرتی ہے لیکن اسے بھابکہ چاہیے تھی وہ بھابکہ کی تلاس کر رہی تھی ایک تو اتنے دنوں کے بعد وہ بھابکہ کو دیکھنا چاہتی تھی اوپر سے اپنے فیلنگز کے بارے میں بھی وہ بھابکہ کو بتانا چاہتی تھی کہ وہ ایک بائی سیکسول ہے اور اسے بھاوکہ سے پیار ہو گیا ہے لیکن بھاوکہ تو گھر آنے کا نام ہی نہیں لی رہی تھی نہ وہ فون اٹھا رہی تھی شام کے وقت جب آدیا کھانا کھا کے سونے کے لیے جاتی ہے تو اس کے گھر میں بھاوکہ آتی ہے اور جب آدیا اتنی دنوں کے بعد بھاوکہ کو دیکھتی ہے حالانکہ آدیا کے اندر تھوڑا گصہ تھا لیکن جیسے وہ بھاوکہ کو دیکھتی ہے اس کا گصہ تو بلکل شاند ہو جاتا ہے اور وہ بھاوکہ کو دیکھتی ہے اسے لگتا ہی نہیں کہ بھاوکہ ہے کیونکہ بھاوکہ کافی خوبصورت ہو گئی تھی اور وہ سوٹ پہن گئی تھی تھوڑی گرلش لکھ میں تھی تو آدیا کہتی ہے ارے یہ تو ہی ہے نا تو بھاوکہ کہتی ہاں میں ہی ہوں پھر بھاوکہ آدیا کو گلے لگا لیتی ہے اور آدیا بھی بھاوکہ کو گلے لگاتی ہے آدیا بہت خوش تھی وہ کہتی ہے کہ تیری بہت یاد آ رہی تھی مجھے تو بھابی کا کہتی تیرا سفر کیسا رہا تو آدیا کہتی ارے یہ کیا بات ہوئی کیا تو خوش نہیں ہے میں یہاں پہ آئی ہوں تو بھابی کا کہتی میں بہت خوش ہوت ہوں کیا اریکی سوال بار بار پوچھی جا رہی ہے اور جب یہ بھابی کا بولتی تب ہی اس کو فون آ جاتا ہے اور وہ کال پک کر کے نیچے چلی جاتی ہے آدیا کو یہ سب باتیں کافی سٹرینج لگتی ہے اور وہ کہتی یار یہ آج کل کہاں بیجی رہتی ہے اس کے زندگی میں کوئی آ تو نہیں گیا آدیا یہ سوچتی ہے تب ہی اس کے ممی بھی آ جاتی ہے اور اس کے ممی کہتی کہ بھابی کا تو گھر چلی تیری سے اس نے بات کی ہے نہیں جب سے تو گئی ہے تب سے آج ہی آئی ہے وہ گھر میں تو آدیا کہتی ممی بھابی کا اتنا بدل کیوں گئی ہے اس کے زندگی میں کیا چل رہا ہے تو اس کی ممی کہتی پتہ نہیں بیٹا اس کے زندگی میں کیا چل رہا ہے لیکن تجھے یاد ہے وہ لڑکا ساحل اس کے زندگی میں کیا چل رہا ہے یہ مجھے بہت پسند ہے آدھیا جب ساحل کا نام سنتی ہے تو کہتی ممی پلیس اس کا نام مت لو میرے سامنے تو اس کی ممی کہتی ہے رہے سن تو یہ سن کے تجھے بھی خوشی ہوگی تجھے پتہ ہے ساحل کی جو وہ جس سے شادی ہوئی تھی کیا نام تا اس لڑکی کا سبنم سبنم اچھی لڑکی نہیں ہے اس کے آفیر چل رہے کہیں کہ اس کے گھر میں روز کلیس ہوتا ہے لگ رہا ہے اس نے تجھے رولایا تو اب اس کی باری ہے جاہر سی باتیں ہم جو کرتے ہمیں وہی ملتا ہے دوسروں کو رولا کے اس نے سوچا کہ وہ خود بچ کے نکل جائے گا ایسا تھوڑی ہوتا ہے اب سب اس کے زندگی میں بہت برا ہو رہا ہے یہ سن کے آدھیا کو بہت برا لگتا ہے کیونکہ بھلے ہی ساحل نے اس کے ساتھ برا کیا لیکن کسی کے ساتھ برا ہوتا ہوا وہ نہیں دیکھ سکتی دی تو وہ اپنی ممی کو کہتی ممی پلیس اب اس کے بارے میں مت بولو کچھ بھی تو اس کی ممی کہتی اچھا ٹھیک ہے پھر اس کی ممی کمرے سے جانے لگتی ہے تو آدھیا کہتی ممی آپ مجھے کسی اور کے بارے میں نہیں آپ مجھے بھاوی کا کے بارے میں بتاؤ اس کے زندگی میں کیا چل رہا ہے تو اس کی ممی کہتی دیکھ بیٹا مجھے اس کے بارے میں زیادہ تو نہیں پتا لیکن ہاں وہ بھی پیار محبت کے چکر میں پڑی ہے اس کا بھی دل ٹوٹا ہے کیونکہ ایک بار میں کچھ دینے کے لیے اس کے گھر گئی تھی تو وہ رو رہی تھی جب میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا تو اس نے کچھ بھی نہیں بولا تو میں نے زیادہ نہیں پوچھا اس کا پرسنل ہے تو میں کیوں گو زیادہ خوش ہوں تو اس لئے میں پھر واپس آگئی تھی لیکن ہاں وہ پیار محبت کے چکر میں ضرور فضی ہے تو آدھیا کہتی اچھا پھر اس کی ممی چلی زاتی اور آدھیا در سوچنے لگتی ہے کہ پکا اس کا کسے نے دل ٹوڑا ہے تب ہی ہے نہ تو زیادہ خوش رہتی ہے نہ ہی زیادہ بولتی ہے پھر آدھیا خود کوئی کوسنے لگ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں نے خود کو سمجھنے میں اور اپنی دوست بھابکہ کو سمجھنے میں کافی دیر کر دی اس نے مجھے کتنا ہنٹ دیا تھا کہ وہ میرے سے پیار کرتی ہے لیکن مجھے وہ ساری چیزیں دکھی نہیں اب وہ میرے سے دور جا رہی ہے تو مجھے سب ریلائز ہو رہا ہے کہ وہ کیسے بھابکہ کو بتائیے اپنے دل کے بارے میں کیونکہ اتنی دنوں کے بعد پھر سے وہ ساری چیزیں کرنا اس کے لئے تھوڑا آسان نہیں تھا لیکن مسکل بھی نہیں تھا آدھیا اس راستہ تو سو جاتی ہے اور اگلی صبح وہ بھابکہ کو فون کر کے بلاتی ہے تو بھابکہ کہتی ٹھیک ہے میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گے اور آدھیا اچھے سے تیار ہو جاتی ہے اور وہ بھابکہ کا من پسند کھانا بھی بناتی ہے بھابکہ کو حلوہ بہت پسند تھا تو وہ بھابکہ کے لئے حلوہ بنا کے اپنے کمرے میں لی آتی ہے پھر کچھ دیر کے بعد بھابکہ بھی آ جاتی ہے پھر بھابکہ کمرے میں آتی ہے تو آدھیا دروازہ بند کر لیتی ہے بھابکہ کہتی دروازہ بند کرنے کی کیا زورت ہے تو آدھیا کہتی زورت ہے ابھی تجھے پتہ چل جائے گا آدھیا بھابکہ کے قریب آتی ہے اور اسے اس کا من پسند حلوہ دیتی ہے تو بھاوکا کہتی ہے ارے کیا بات ہے یہ حلوہ تُو نے کیوں بنایا ہے تو آدھیا کہتی ہے بس ایسے ہی بنا دیا تُو کھا نا تجھے پسند ہے نا تیرے لے بنایا ہے بھاوکا وہ حلوہ بہت چاہ اسے کھانے لگتی ہے اور آدھیا اسے کھاتا دیکھتی ہے اور اسے بھاوکا پر بہت پیار آتا ہے پھر آدھیا کہتی ہے کہ بھاوکا میں تیرے سے کچھ پوچھنے جارہی ہوں اور تُو نا سچ سچ بولی ہو ٹھیک ہے کچھ بھی باتوں کو گھمانے کی زورت نہیں ہے اور اپنے نا کوششن پیچھ میں گھسیڑنے کی زورت نہیں ہے جو میں پوچھو وہی بولا ہے تو بھاوکا کہتی ہے ہاں تو پوچھنا کیا پوچھنا ہے تو آدھیا کہتی ہے کہ تیری زندگی میں کیا چل رہا ہے تو بھاوکا کہتی ہے کچھ نہیں چل رہا ہے جیسے تُو مجھے چھوڑ کے گئی تھی میں ویسی ہوں تو آدھیا کہتی ہے تو بھاوکا کہتی ہے مجھے نہیں پتا بس میرے کو جو بولا تھا میں نے بول دیا تو آدھیا کہتی ہے کہ یار میں بھی باتوں کو گھماؤں گی نہیں میں بھی سیدھا سیدھا بول دیتی ہوں کہ مجھے تُو پسند ہے تجھے پتا ہے مجھے نے اپنے سیکسوالیٹی کے بارے میں ریسنٹلی پتا چلا کہ میں ایک بائی سیکسول ہوں اور مجھے لڑکوں کا پتا نہیں لیکن لڑکیوں میں بہت انٹرسٹ ہے اور تجھے پتا ہے نا ہم دونوں نے کیا 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 ہے مجھے نہ تیر سے پیار ہو گیا وہ بھی صدت والا پیار یہ بات میں تجھے بہت دنوں سے بولنا چاہتی تھی لیکن تیرا تمہیں سا فون ہی آف ہوتا تھا دیکھ آج تو میرے آمنے سامنے اور ساری دل کی بات میں سوچری کھول کے رکھ دوں تو میں تجھ سے بہت پیار کرنے لگی ہوں اب تو بتا تجھے میرے میں انٹرسٹ ہے کیا تو میرے سے پیار کرتی ہے بہاوی کا حلوہ کو نیچے رکھ دیتی اور وہ آدیا کے قریب آتی اور وہ کہتی ہے کہ تجھے کیا لگتا ہے ہم دونوں نے جو پہلے کیا وہ سب بچپنا تھا تجھے کبھی میرا پیار نہیں دکھا تو آدیا کہتی مجھے تیری آنکھوں میں ہمیسہ پیار دکھا میں تو تیرے موہ سے سننا چاہتی تھی لیکن تُو نے کبھی اظہار ہی نہیں کیا اگر تُو مجھے پہلے اظہار کر دیتی تو میں تیرا ہی پرپوزل ایکسپٹ کرتی تو بہاوی کا کہتی پاگل مطلب کی تُو بھی میرے سے پیار کرتی تھی تو آدیا کہتی ہاں میں بھی تیر سے پیار کرتی تھی اور اب اب مجھے تیر سے صدت والا پیار ہو چکا تیرے علاوہ کوئی نہیں دکھتا مجھے بہاوی کا کو تو اپنے کانوں پر یقینی نہیں ہوتا کہ جس کو اس نے بچپن سے چاہا سکول ٹائم سے اتنا پیار کیا فائنلی وہ جا کے اسے مل گئی اس کی آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں اس سے پہلے کی وہ روتی آدیا اس کے ہوتوں کو جوم لیتی ہے دونوں کے بیچ میں کس ہوتا ہے اور دونوں ایک دوسری کو کس کے گلے لگا لیتے ہیں اور دونوں کے بیچ میں پیار کا اظہار ہو جاتا ہے اور بھلے ہی دیر سے صحیح لیکن فائنلی دونوں کو ایک دوسرے کا پیار مل جاتا ہے جو دونوں ڈیزرپ کرتی تھی وہ مل جاتا ہے اور جب دوستی پیار میں بدل جائے تو وہ پیار کوئی توڑی نہیں سکتا اور ایسے بھاوکہ اور آدیا ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن میں آ جاتے ہیں اور دونوں تو ایک دوسرے کو پیار کرتی تھے تو کبھی نہ چھوڑنے کا وعدہ کرتے ہیں اور اپنے ریلیشن کو ہیل دی رکھتے ہیں اور آگے بڑھاتے ہیں اور ان دونوں کی لف سٹوڑی یہی پہ دی اینڈ ہو جاتی ہے سو تھانکس فور واشنگ گائز ہوب کرتی ہوں کہ آپ کو بھاوکہ اور آدیا کی لف سٹوڑی پسند آئی ہوگی پسند آئی تو میڈے کو لائک کرنا کمنٹ کر کے بتانا آپ کو کہانی کیسی لگی اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں گیا تو پلیس سبسکرائب ضرور کر لینا اور آپ مجھے میرے سوسل میڈیا پہ بھی فولو کر سکتے ہو سبھی سوسل ہینڈل آپ کو ڈسکرپسن میں مل جائیں گے سو ابھی ایک لئے بس اتنا میں ملتی ہوں آپ سے ایک نئی کہانی میں